کم و بیش پانچ دھائیوں کے بعد آج سپریم کورٹ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ ظلفکار علی بھٹو کے کیس میں قانون اور انصاف اور آئین کے مطابق نہیں تھا کامز کامیتنا کہہ کے انہوں نے اس چیز کے اوپر مہر لگا دی کہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا اس پر انہوں نے مہر لگا دی جنرل زیار کے دباؤ کے نیچے ججز نے جس طریقے سے فیصلے کیے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو کانٹرو ورشیل رول تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا گیا کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کھول کے ان ججزوں کے کردار کے اوپر بھی اور اس وقت کے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے ان کے رول کے اوپر بھی بات کرنی پڑے گی اور سپریم کورٹ کو بھی جھانکنا پڑے گا اپنے اندر کہ جس طریقے سے وہ فیصلے کرتے رہے ہیں ماضی میں صرف ایک ظلفکار علی بھٹو نے اس کے بعد بھی بیشمار مواقعہ سے آئے جلل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کے لئے تین سال دے دی ہے نواز شریف کا پاناما کے معاملے کے اوپر جب کیس سامنے آیا تو وہاں اکامہ کی بنیاد کے اوپر اس کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیشن دے دی گی اور ابھی فوری طور پر ابھی موجودہ کیسز پہ آ جائیں تو عمران خان کے معاملے میں ایک معاملہ چل رہا ہے جو اس وقت سامنے ہے اسٹیبلشمنٹ ورسیز پی ٹی آئی لیکن اس میں بلے کا نشان لینے میں جو پاکستانی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اسے ایک پوری سیاسی جماعت انتخابی عمل سے باہر ہوگی ایک ٹیکنیکل فلو کی بنیاد کے اوپر باقی سیاسی جماعتوں کا بھی لکھن پروسیس اسی طرح تھا لیکن سپریم کورٹ نے میرے خیال میں ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کو کبھی نہ کبھی جا کے ان کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس فیصلے سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوئی یا جمہوریت کمزور ہوئی ابھی الیکشن کمیشن میں ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے وہ بھی گھوم پھر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جانا ہے آج پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے لیا لیکن یہ آلٹی میٹلی سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا تو سپریم کورٹ کے موجودہ ججز کو بھی اس کے اوپر تیگ کرنا پڑے گا کہ جو آج فیصلے ہیں کہ آج سے پچاس سال بعد ان کو دوبارہ ریویو کر کے درست کیا جائے گا یہ آج ہی درست بنیاد دھال لی جائے بھٹو کیس میں ججز نے جو باتیں کہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی زبانی سن لیتے ہیں کہ ان کے حکم نامے میں کیا observation ہے سن لیں پہلے پھر آگے چلتے ہیں لینا چاہے پیدا ہےسے پیدا کے لئے کیا انتے ہیں کہ سیمیٹ وقت مطلب معافی بھی جاء بھی جس سیمیم سیمیٹ کی بھٹو ہوں پیدای کے لئے پاکستان میں سے پھر آگے چلتے ہیں تو جس پر آگے چلتے ہیں کہ سیمیٹ اور سیمیٹ کی بھٹو ہے اس کے لئے پیدا کیسے پر آگے ات superficی وقت مطلب معافی بھی جائے پاکستان میں سے پچے ہیں مجھے گا کرتے ہیں ہم نے افرادا کی فرمید پرکیز کے پردار کیا سفر کیا اور مال کے لئے میں پرستماری کے لئے مقابل کی طرح سرانم جمعا لگے ملنی شاید رہا تھے. جو رہا تھا ہرا آذارہ میں قبل براہ پکیمت کے بارے پردارکت میں اپنے کی حجم بکیمتہ کی اجلاسی طرح پرداروں کا آخری کی حجم آنکھ سیرا آدھر narrative چاہتے ہیں کہ ایک بھٹو کی طور پر جوہر کیا ہے یہ دوسری ملک کرتے ہیں پاکستان کے چارم سے پاکستان ایک بھٹو کی طریقہ قرآن بھی اگر سمطر بھٹو ایک طریقہ اور ایک دور پروسس جاندی کی طریقہ جاندی کرنی کی خواہر محمد احمد خان کسوری جو ultimate ان کا فائنڈنگ ہے وہ آپ کو سنو باقی questions کو انہوں نے سائٹ پہ رکھ دیا لیکن انہوں نے کہا due process of law وہ follow نہیں کیا گیا تو سپریم کورٹ کو اس کے آگے جا کے یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر due process of law follow نہیں ہوا اور ایک prime minister کو فاسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا تو یہ judicial murder ہے اب پچاس سال بعد آپ اس بندے کی زندگی تو واپس نہیں لٹا سکتے تو جو معاملات آج ہاتھ میں ہیں کیا اس کے اوپر بھی ایسے ہی کرنا ہے یا اس سے بہتر طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے پل ڈائیٹ نے ایک انتخابی عمل کے اوپر ریپورٹ جاری کی اور وہ ریپورٹ کہتی ہے کہ دوزار چوبیس کے انتخابات میں جو منصفانہ سکور ہے وہ سب سے کم ریکارڈ کیا گیا سب سے کم انہوں نے دوزار تیرہ اٹھارہ اور چوبیس تینوں کا comparison کیا اور لویس سکور جو ہے دوزار چوبیس کے انتخابات کو دیا کیوں دیا ہے وہ پروگرام میں اس پر بھی چل کے بات کریں گے مولانا فضل الرحمان نے اسی الیکشن پروسس اور جس طریقے سے پاکستان میں مینج کیا جاتا ہے تیرہ میں اگر نون لیگ کی حکومت آنی تھی تو تیرہ کے انتخابی عمل کے دوران تقریباً سارے بڑے جو پلیئرز تھے یا سٹیک ہولڈرز تھے ان سے آپ کو impression ملنا شروع ہو جاتا تھا کہ اس دفعہ نون لیگ کی حکومت آنی اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی آنی تھی تو پی ٹی آئی کے نمبرز چاہے پورے تھے ایک قومی اسمبلی کے یا نہیں تھے یہ بات دن ڈین تھی کہ نون لیگ کی پی ٹی آئی کی حکومت آنی اٹھارہ میں بنی کراچی سے چودہ سیٹیں مل جاتی ہیں اس دفعہ اگر ان کو پی ٹی آئی کو نہیں حکومت ملنی تھی تو کراچی کی ساری سیٹیں ان سے نکل جاتی ہیں اور وہ ساری سیٹیں ایم کیو ایم کو مل جاتی ہیں تو یہ پروسس پاکستان میں کیسے مینج ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کی زبانی سنی جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں ختم اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں ایک سو مقدمات جو آپ کا منڈیٹ دو ہزار اٹھارہ میں تھا تقریباً کچھ اوپر نیچے آج بھی وہی ہے آپ کی اسی منڈیٹ کے ساتھ اس وقت کا الیکشن کیوں دھاندی تھا اور آج کا الیکشن کیوں دھاندی نہیں ہے اور یہی سوال میں تحریک انصاف سے بھی کرتا ہوں اس وقت دھاندی کیوں نہیں تھی اور آج دھاندی کیوں جو آج پروگرام میں شرکا ہے ہمارے ساتھ ان کا آپ سے تعرف کروائی دیتا ہوں اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب پاکستان مسلمی نماز سے بیریسٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ کے ہیڈ ہیں یہ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی اگر اجازت ہو تو احمد بلال صاحب سے شروع کر لیں جی ضرور احمد بلال صاحب پہلے تو بھٹو کی ہنگنگ کی اوپر جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ کی رائے چاہتا ہوں آپ کے خیال میں یہ فیصلہ یہاں تک کہہ دینا ہی کافی ہے کہ دیو پروسس آف لاو فالو نہیں ہوا یا اس سے آگے جا کے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ان ججوں کا کردار درست نہیں ہے یہ جوڈیشل مرڈر ہے اس کو پروب کرنا چاہیے ان کے کردار کا اسیس کرنا چاہیے کہ انہوں نے فیصلہ کس کے دباؤں میں دیا اور کیوں دیا ایسا فیصلہ ندیم ملک صاحب بات یہاں پہ ختم تو نہیں ہونی چاہیے اس سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے اور آئندہ وہ نہ کریں باقی اس کو اگر آپ جوڈیشل مرڈر پہ میں نے نہیں خیال کہ سپریم کورٹ ایسا کہہ سکتی ہے لیکن اگر رسپانسیبیلٹی فکس کرنے کی بات آئے گی تو وہ تو کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی تھی سپریم کورٹ کی وہ کریں یا نہ کریں لیکن سبق سیکھنا چاہیے بنیادی طور پہ ہم نے لگتا یہ ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھا آج کے جو حالات ہیں ہم انسوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے ویسے ہی حالات کو ہم ہنڈل کر رہے ہیں جیسے اس وقت کیا تھا ولید صاحب آپ کیا کہیں گے آپ تو قانوندان ہیں آپ اس کے اوپر بہتر رائے دے سکتے ہیں جس طرح ابھی محبوب صاحب نے کہا کہ جس طرح اس وقت حالات تھے اس طرح ہی اس وقت ہیں لیکن رسپانسیبیلٹی فکس نہیں کرنی چاہیے ایک بات دیکھیں جی ان سے تو ایک رائے کا مانگا گیا تھا اور میرے خیال میں انہوں نے جو سپریم کورٹ نے جو ایڈوائزری جوریسڈکشن میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک بھیجا ریفرنس آن ایٹر آف پبلک ایمپورٹنس اس کو مجھے ابھی تک تفصیلی فیصلہ تو بعد میں آئے گا لیکن محسوس یہ ہی ہوا ہے کہ عدالت عظمہ نے اس کو میکرو لیول پہ دیکھا ہے نہ کہ مائیکرو یعنی کہ ایک پورے ایک جنگل کو درخت کا جائزہ نہیں لیا میرٹس میں نہیں گئے کیس کے بس صرف پروسیس کی بات کی ہے بٹ خیر مقدم اس حد تک ضروری ہے اس بات کا کہ ایک اطراف تو ہوا ہے کہ ایک غلطی ہوئی تھی ایک پورا نظام عدل نظام عدل ہے جو کہ عدالت عظمہ تک جاتا ہے اور اس میں جو تھے ایسے ڈیفیکٹس اور اس طرح کی وجوہات کے اوپر نہیں گئی ہے لیکن اور باقی تفصیلی جب آئے گی رائے تو دیکھا جائے گا لیکن یہ میں چلے اپنے آپٹمزم کو بروے کار لاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا truth and reconciliation کی طرف شاید یہ ایک چھوٹا سا قدم ہو اور اگر ایک ادارے نے یہ قدم اٹھا لیا ہے جو کہ عدلیہ ہے یہ پہلا قدم نہیں ہے ویسے چلے یہ بھی صحیح ہے تین مومبر دوزار ساتھ کا جب فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے جو تین سال جنرل پرویز مشرف کو دیئے تھے اور مارشاللہوں کو جائز قرار دیا تھا انہوں نے ساری غلطیوں کا اطراف کیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ سے ہم یہ رستہ بند کر رہے ہیں لیکن دوبارہ وہ رستہ بند نہیں کیا نہیں اس طرح سے اگر آپ جائیں تو پھر ایک آسمہ جلانی کیس بھی تھا یایہ خان کے خلاف جو ان کا بالکل اور یایہ خان کو اس میں غاسب قرار دیا گیا جسٹس یاکوب والا جو فیصلہ شاید نہیں ای ٹھنک احمود اور احمان جسٹس احمود اور احمان تھے اس وقت لیکن ان کو غاسب قرار دیا گیا لیکن وہ جب اقتدار میں نہیں تھے لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر ایک ادارے نے اطراف اطراف کر لیا ہے یہ اطراف کی ایک جھلک بھی دے دی ہے تو کیا باقی ادارے بھی جو ہیں جو اس کا حصہ رہے ہیں کیا کبھی وہ بھی اطراف کریں گے کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا وہ ملبا سیاستدانوں پہ ہی ڈالیں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم سب سے فوقیت رکھتے ہیں اور ہم قانون سے بھی بالاتر ہیں کئی لحاظ سے اصل بات تو یہ ہے دیکھنے والی کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے علمیے جو ہیں وہ آئے ہیں اور اس میں جوڈیشری کی طرف سے بھی اور وہ تو مولوی تمیز الدین کیس سے اگر آپ شروع کریں آپ نے ٹیکنیکالٹیز کی بات کی نا جو کہ جس کی بنیاد پر بلہ چھین لیا گیا وہ ٹیکنیکالٹی ہی تھی جس پہ مولوی تمیز الدین کیس جو کہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا پہلا سیاہ باب سمجھا جاتا ہے ڈاکٹرین اف نیسیسٹی اور اس طرح کی چیزوں کے حالے سے لیکن بہرحال وہ ہے اور پھر متواتر ایسے فیصلے آتے رہے نہیں اور نہیں نہیں آپ کا سیاسی مخالف ہوگا لیکن پاناما کا کیس تھا اس میں اکامہ کے اوپر نہیں پاناما کیس میں چلیں وہ ایک اس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جس طرح وہ اکتری خط اور یہ اور وہ ابھی تک وہ بات کی خواہ نہیں اکامہ کے اوپر کی تھی لائف ٹائم نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس کیس کے حوالے سے اگر تفصیلات میں جائیں تو منی ٹریل والی بات ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آسکی صرف منی ٹریل وہ ٹرائل کورٹ تھی نہیں ٹھیک ہے میں صرف یہ کہہ رہا میں اس حوالے سے زیادہ اہم کیس اس کو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج یہ رائے آئی ہے جس قسم کے کیس کے بارے میں آئی ہے اور جس طرح سے چلیں میں یہ لفظ استعمال کرلوں کہ مذہکہ خیز کیس بنایا گیا یا اس کیس کو اس طرح سے پرسو کیا گیا ڈیو پروسس کو ڈنائے کرتے ہوئے مذہکہ خیز کیس کی میں جو مثالیں دوں گا اس میں پینا مانی آئے گا اس میں آئے گا وہ والا کیس جو کہ ہائی جاکنگ کیس تھا کہ جی لوگ زمین کے اوپر ہیں اور تیارہ ہوا میں ہے اور ان کے اوپر ہائی جاکنگ کا کیس بنایا گیا ہے یہ دنیا کی تاریخ کا منفرد کیس تھا نواز شریف کی اوپر جو پلین آئی ہے میں شمار ہوتا ہے توشہانہ کیس مذہکہ خیز کیسز میں یہی عدد کیس جو ابھی اپنے اگلے مراحل پہ جائیں گے لیکن عدلیہ کو بطور ایک ادارے کے عدد کا کیس اتنے اعلیہ عدلیہ میں آنا میرے خواہد میں اس سے زیادہ بےہودگی کا لفظ میں اس سے بڑی بےہودگی نہیں ہو سکتا چلیں میری بات کی تائید ہی کر رہے ہیں میں صرف اس بات آپ نے جو سوال اٹھایا میں اسی کے بارے میں صرف جو اگر آپ سمجھ لے کنٹلوڈنگ ریمارک یہی دینا چاہوں گا کہ ایک ادارے نے اگر اس بات کا اطراف کسی ایک چھوٹی سے مثال کے حوالے سے کر لیا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی اور غلطیوں کا احتساب ہونا چاہیے تو باقی اداروں کو پاکستان کے بھی اسے مثال لینی چاہیے آپ کیا کہیں گے یہ بھٹو والا فیصلہ جو ہے کوئی سیاسی تاریخ درست کرنے کے لیے کر جائے گا یا ایسے ہی فیصلے ہم وقتاں فوقتاں کبھی رائٹ کو کبھی لیفٹ کو کرتے رہیں گے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی کیے ہوئے کسی فیصلے کے حوالے سے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ فیصلہ اسے اب ڈیو پروسس کہیں اسے آپ یہ کہیں کہ جیسے کہ برسر صاحب بتا رہے ہیں کہ جوزیات اور ڈیٹیلز پر بات نہیں ہوئی لیکن یہ بارال تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ ایک درست فیصلہ نہیں تھا اور زرفقار علی بٹو صاحب کو جائز طور پہ یہ سزا نہیں دی گئی تھی اور یہ غلط فیصلہ تھا اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کسی ایک فیصلے جب آپ قوم کی یا کسی بھی ادارے کی تاریخ دیکھتے ہیں تو جب یہ شروع ہو جائے یہ عمل کہ وہ ادارہ اپنی ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کا اطراف اور پھر اس کے بعد اس عظم کا عیدہ کرے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی ہیں اس ادارے کی طرف سے نہیں ہوں گی اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا ایک مقتدر ادارہ تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ان غلطیوں سے سبق سیکھ کے بہتری کی طرف چائیں گے اور آئندہ ایسی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ دوبارہ کبھی ایسا ہو لیکن جہاں تک بات ہے یہ ماضی قریب کی تو جو آپ نے اشارتاً بات کی برسر صاحب خار اس کی جوزیات کی بات کر رہے تھے لیکن اس کا شکار ہم رہے ہیں ماضی میں ہماری قیادت رہی ہے صرف آپ کی نہیں پی ٹی آئی میں بلے کا نشان والا فیصلہ آپ دیکھیں آپ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعت کے طور پر کبھی ایسے فیصلے کو ویلکم نہیں کرنا تھی میں سب دیکھیں ہر فیصلہ جو ہے ابھی مخصوص نشستوں کی شاید ابھی مخصوص نشستوں والا فیصلہ آئے گا سپریم بورٹ آپ ابھی شاید اس پر بات کریں پروگرام میں ایک بات ہوتی ہے ایک فیصلے کی اگر ان دو باتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ایک ٹیکنیکل لیزن ہے ایک اس کی پولٹیکل سائیڈ ہے اب ٹیکنیکل لیزن یہ ہے کہ اگر میں اپنی جماعت کی جو الیکشن کمیشن میں ریزسٹرڈ ہے اگر اس کے لوازمات پورے نہیں کرتا تو ٹیکنیکلی میں وہاں سے ناک آؤٹ ہو جنگا اور میری جماعت سے میرا نشان چلا جائے گا لیکن پولٹیکلی یس آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے اس پر بات ہو سکتی ہے اس پر میں آپ کی راہے سے اتفاق کر سکتا ہوں لیکن چند چیزیں ہیں جو کہ واقعی ٹیکنیکلی ہیں جو سپریٹ آف دیمارکریسی کو آپ کو سامنے رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جب سیاسی جماعت کو پورے الیکشن پروسس سے باہر نکالا جا رہا تھا یہ ویسا ہی تھا جیسے سینٹ الیکشن میں آپ کا سیمبل لے کے آپ کے سینٹرز کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا اس سے سوگنا بڑا یہ غلط ہے پوری سیاسی جماعت کو اپنے انڈیپینڈنٹ منا دی اس کا شکار ہماری جماعتیں رہی ہیں اور یہ عمل اگر پاکستان سے ختم نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں جو ہم انصاف کی انصاف یقصہ سب کے لیے وکا سیوگا